بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں بدری فورس کے بارے میں جو کہ اغوانستان میں دنیا کی ٹوپ فورسز کے اندر اس کا نام آ رہا ہے اور اس نے تحلقہ مچا رکھا ہے پوری دنیا میں اس جیسی فورسز بہت کم جو ہمیں دیکھنے میں عمل میں آتی ہیں جنہوں نے نہ صرف باتیں کی بلکہ پوری دنیا کی جو فورسز تھی ان کو ناکوچھنے شباتی ہیں تو اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ بدری فورس کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں تو بدری فورس کا جو قیام ہے وہ کیسے عمل میں آیا اور بدری فورس کو بنانے والے کون تھے اور اس حوالے سے جو تھے بدری فورس میں جو اس کو زم کیسے کیا گیا پہلے اس کے نیٹورک میں کون کون لوگ شامل تھے اور یہ پوری دنیا میں کیسے کام کیا کرتی تھی تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ 1979 سے لے کے 1989 تک جب رشیہ اغوانستان میں جو ہے پاور کے ذریعے انویڈ کرنے کی کوشش کی اس نے تو یہاں پہ جو ہے وہ حالات بہت ڈیفرنٹ تھے اور حکانی نیٹورک کے ذریعے سے جو ہے سی آئی اے نے جو ہے اس کو سپورٹ کیا آئی ایس آئی نے اس کو سپورٹ کیا اور حکانی نیٹورک جو ہے وہ بڑھتا گیا اور وہاں پہ پھر آپ کو بتائے کہ اس حوالے سے جو ہے طالبان نائزیشن کا بھی بہت زیادہ وہاں پہ انفلوینس ہو گیا اور حکانی نیٹورک جو ہے وہ سی آئی اے کے ذریعے سے بھی کام کیا گیا تھا آئی اے سئی کی بھی سپورٹ ہوا کرتی تھی اس کو اور وہ جو ہے بعد میں پھر اس نے طالبان کے علاوہ جو ہے اس نے الکائدہ کے ساتھ بھی جو ہے وہ نیٹورک اپنے کریئٹ کیے اور جو ہے اپنا انفلوینس جو ہے وہ بڑھاتا چلا گیا تو اس حوالے سے جو ہے ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا میں جو ہے جب امریکہ نے کوشش کی کہ ہم اگوانستان کو جو ہے پاور کے ذریعے سے جو ہے وہ وہاں پہ فتح کر لیں گے تو اس کی یہ جو غلط فہمی تھی بدری فورس نے وہ اس طرح سے چینج کر دی کہ اگوانستان میں ہم نے دیکھا کہ جو انس حکانی تھے ان کے چار بھائیوں کو جو ہے وہ مار دیا گیا اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے قطر میں مذاکرات ہوئے اور قیدلیوں کا تباتلہ ہوا اور وہ تمام جو معاملات تھے وہ دیکھنے میں آئے اور اس دوران جو ہے انس حکانی جو ہیں وہ جلال الدین حکانی صاحب کے جو تھے وہ بیٹے تھے اور ان کے جو چار بھائی تھے وہ مختلف ٹرون ہم روح میں مختلف ذریعوں سے وہ ہے مار دیا گیا تو اب ہم نے دیکھا کہ انس حکانی صاحب کے مختلف انٹرویوز بھی ہم دیکھتے ہیں جس کے اندر وہ بتا رہے ہیں کہ اب ہم جو ہے اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے کہ ہم کسی سے بدلہ لیں یا کوئی اس طرح کا کام کریں انہوں نے سب کو معاف کر دیا ہے اور وہ اغمانستان کے پیس کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں دنیا کی جو ٹاپ فورسز ہوا کرتی تھیں جن میں جو ہے یو ایس کے نیوی سیلز جو تھے وہ دنیا کی ٹاپ فورسز جو تھیں وہ کہلاتی تھیں تو جلال الدین حکانی صاحب نے جو ہے وہ اپنی اس ساری فورس کو جو ہے یو ایس کی آرمی پہ حملے کیا کرتے تھے اور وہ پہاڑوں سے آکے حملے کر کے وہ بھاگ جائے کرتے تھے اور ان کا دیکھا کرتے تھے کہ ہم بہت زیادہ نقصان ہوا کرتا تھا تو بات میں جو ہے اب ہم نے دیکھا کہ وہ جب طالبان کے ذریعے سے بھی ان کی نیٹورکنگ جب بڑھتی جاتی ہے تو وہ اپنی جو فورسز ہیں ان کو جو ہے وہ اسی میں زم کر دیتے ہیں اور اس کا نام جو ہے طالبان کے ساتھ رکھ کے تو وہ بدری فورس میں جو ہے اس کو جو ہے وہ زم کر دیتے ہیں اور آج جو ہے پوری دنیا میں بدری فورس کا نام ہے اور انہوں نے جو ہے امریکہ کو یہاں سے اپنے خطے میں سے اپنے ملک میں سے جانے سے مجبور کر دیا ہے اور ہم نے دیکھا کہ اکتیس کو جو ہے امریکہ اس ملک سے جا چکا ہے اور جبکہ دیگر جو معاملات ہیں ہم دیکھا کرتے تھے کہ انہوں نے تمام لوگوں کو بھی معاف کیا اشرف غنی کو بھی معاف کر دیا ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پولٹیکل جو ایک سٹرکچر ہے کہ جمہوریت کے ذریعے سے جو ہے وہ بہت ایک اچھا ایک جیسچر ہے ان کا کہ وہ جو ہے تمام لوگوں کے ساتھ مل کے اب کام کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ حکومت میں جو ہے مل کے کام کریں اور انہوں نے چائنہ کو بھی ایک بیان کے ذریعے سے اوفر دی ہے کہ اب یو ایس جو ہے وہ نہیں بلکہ چائنہ جو ہے اس ملک کی اور اس خطے کی جو ہے تقدیر بدلنے کی کوشش کرے اور ہم چائنہ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ کرے گا اور اس خطے کو جو ہے بدل کے رکھ دے گا تو یو ایس کو جو انفلینس تھا وہ اس خطے میں اب کم ہوتا نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے جو ہے رشیہ نے بھی یو ایس کو آفر طالبان کو آفر کی کہ آپ جو ہے ہم سے فنڈنگ بھی لے سکتے ہیں اس حوالے سے اور بہت سارے جو بلوک کریٹ ہو گیا ہے پوری دنیا میں ہم نے دیکھا کہ جو ایک بلوک تھا انڈیا کا تھا یو ایس کا تھا اسرائیل کا بلوک تھا اس حوالے سے جو ہے انہوں نے بدری فورسز نے ان سب کو سیدھا کر دیا جو کہ یو ایس کی جو وردیاں پہن کے جو ہے وہاں پہ طالبان کے اوپر حملے کیا کرتے تھے تو انہوں نے جو ہے بدری فورسز نے ان کو ان کی وقات یاد دلا دی ہے اور اس حوالے سے جو ہے وہ بہت بہترین کام کیا انہوں نے اور اپنا جو جو فریڈم فائٹرز تھے جن کو طالب حکانی نیٹورک کو جو فریڈم فائٹرز کا ایک ٹیگ لگا تھا انہوں نے جو ہے آج فتح حاصل کر لی ہے اور ان تمام حلقوں میں بہت تکلیف محسوس ہوتی ہے سپیشلی ان انجیو مافیا کو جنہوں نے بہت سالوں کی جو فنڈنگ تھی ان کی وہ رائے گا چلی گی تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور فالو کے بٹن کو گیون کیجئے تینکیو